میرے پیارے بچوں اور بچیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا ٹیچر عبدالکوئی امیر پی ایس ڈنگا پتی گاغل آپ کے سامنے پھر ایک کلاس آف لائن کلاس لے کے حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا کلاس جو ہے یہ فورت کی انگلیش سے لیا ہو گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے all things bright and beautiful all things یعنی سب چیزیں bright چمکیلی یعنی چمکتی ہیں and beautiful اور خوبصورت ہوتی ہیں do you ever think about the beautiful world around you کیا آپ کبھی سوچتے ہو about the beautiful world یعنی ایک خوبصورت دنیا کے مطلق around you جو تمہارے عرد گرد ہے یہ سی ایف ایلکزنڈر نے لکھی ہوئی ہے یہ کہانی کہتا ہے کیا آپ کبھی سوچتے ہو تمہارے عرد گرد جو خوبصورت دنیا ہے اس کے بارے میں آپ کبھی سوچتے ہو recite پڑھو and enjoy the following poem اور مزہ اٹھاؤ اس یعنی poem in اس نظم کا and know the maker of the world اور جانو دنیا کے بنانے والے کے مطلق کس نے یہ دنیا بنائی ہے all things bright and beautiful سب چیزیں چمکیلی اور خوبصورت all creatures great and small سب مخلوقیں یعنی مخلوق میں animals بھی آتا ہے human beings بھی آتا ہے insecters insecters بھی آتے ہیں ہر ایک زندہ چیز جو ہے اس کو ہم creature کہیں گے all creatures سب creatures یعنی سب زندہ مخلوقیں great بڑی and small اور چھوٹی ہیں یعنی all things bright and beautiful سب چیزیں چمکیلی اور خوبصورت ہیں all creatures great and small سب یعنی مخلوقیں بڑی اور چھوٹی ہیں all things wise and wonderful سب چیزیں یعنی سب چیزیں اچھی اور خوبصورت ہوتی ہیں the things God made them all یہ سب چیزیں اوپر والے یعنی اللہ کی ذات نے بنائی ہیں یعنی جو بڑی بھی ہے جو چھوٹی بھی ہے جو خوبصورت بھی ہے جو چمکتی بھی ہے جو دانشور بھی ہے اور جو خوبصورت بھی ہے اچھی عجوبہ بھی ہے اس کو بھی اللہ کی ذات نے ان سب چیزوں کو اللہ کی ذات نے بنایا ہوا ہے دوسرے سٹنزا پہ جاتے ہیں ہر ایک چھوٹا سا پھول چھوٹا سا جو کھلتا ہے دن میں ہر ایک چھوٹا سا پرندہ اس میں کراؤ بھی آتا ہے سپیرو بھی آتی پیروڈ بھی یہ سب ہی جو گاتا ہے اس نے بنائے ہیں ان کے خوبصورت رنگ اللہ کی ذات نے کوئی نیلے بنائے ہیں کوئی پیلے بنائے ہیں اس نے بنائے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے یعنی پار ونگس مینس پر یہ اللہ کی ذات نے بنائے ہوئے ہیں تیسری سٹنزا پہ جاتے ہیں the tall trees in the green world یعنی لمبے درکت in the green world اس نیلی دنیا میں نیلی مطلب یہاں پر یعنی آپ دیکھتے ہو green world ہے green world کا مطلب ہوا یہاں پر پیڑ دیکھو نیلے ہوتے ہیں سبز ہوتے ہیں سب چیزیں سبز ہوتی ہیں اسی لئے green world لگایا گیا ہے the pleasant summer sun ایک مزے دار گرمی کا سورج the ripe roots in the garden پکے ہوئے پھل باغ میں he made them everyone یہ سب اللہ کی ذات نے بنائے ہوئے ہیں لاسٹ سنزا پہ جاتے ہیں he gave us eyes to see them اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں انہیں دیکھنے کی لئے یعنی ان سب چیزوں کو دیکھنے کی لئے اللہ کی ذات نے ہمیں آنکھیں دی ہیں and lip us or haunt that we might tell جن کی ذریعے ہم بول سکتے ہیں جن کی ذریعے ہم بول سکتے ہیں یہ ہونٹ دیئے ہیں how great is god almighty کتنا عظیم و شان یعنی اللہ جل و شان ہے یعنی اللہ کی ذات ہے who has made all things well جس نے ہر ایک چیز کو بڑی دانشوری اور اچھائی سے بنایا ہوا ہے بچو یہ تھا ہمارا آج کا سبق all things bright and beautiful ساری چیزیں bright اور beautiful جو ہیں یہ اللہ نے بنائی ہیں جیسے ہر ایک چیز پرندوں کو اللہ نے بنایا فلوروں کو اللہ نے بنایا اس دنیا کو بھی اللہ نہیں بنایا اور انسان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں جس کو اللہ نے نہ بنایا ہو ہر ایک چیز اللہ کی بنای ہوئی ہے بچو آج کا ہمارا سبق یہی تھا اور آپ اپنی کتاب نکال کے اس کو اچھی طرح پڑھئے یہ c.f. Alexander نے لکھی ہوئی ہے یعنی اس کی کہانی ہے اور آج کا ہمارا سبق یہی تک ہے بچو اگلے سبق میں ملتے ہیں پھر ایک آف لائن کلاس کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنے ٹیچر عبدالکوی امیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی